عمال کی کتاب دیکھیں گے ہم عمال کی کتاب کا چوتھا باب خدا مدد کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے پاک روح ہماری رہنمائی کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے ہمیں سمجھانے اور سکھانے کے لئے ہمارے ساتھ ہے حالیلویہ آمین عمال کی کتاب چوتھا باب ستائیسویں آیت سے عمال کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی ستائیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تو نے مسا کیا ہیرودیس اور پینترس پلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب اے خداون ان کی تھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنے ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے آمین آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یسو مسیح پاک خادم یہاں پر لکھا کہ تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں تیرے پاک خادم یسو کے نام سے آج ہم اس بات پر غور کریں گے آج سے کلام کنوان ہے یسو مسیح پاک خادم جی بولے میں ساتھ یسو مسیح پاک خادم یسو مسیح پاک خادم جیسوس کریز ہم اس پر غور کریں گے جیسوس کریز پاک خادم یسو مسیح جو ہے وہ خادم ہے وہ خدمت کرنے والا ہے پاک خادم اور وہ خادم بنا ہے اور ہم اس کے بلیور ہیں اور ہم کبھی خادم بننا نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کا خادم نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن جاد رکھئے اگر ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں اپنے آپ میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں اب ہوں اور دوسرا ڈاؤن ہے بلکہ اپنے آپ کو ہم نیچا سمجھے اور دوسرے کو باعثت سمجھے یہ سمسی جو پاک آدم ہے جس کے وسیلے سے جب میں امریکہ میں گیا تو میں نے نوجوانوں کی ٹیم سے ملاقات کی پہلے ایک دن ایک ملاقات کی صرف دینر کرونا میں بلایا تو جب میں نے اپنی گواہیاں سنائیں میں نے اپنی مشکلات بتائیں ان کو اور میں نے وہ باتیں بتائیں جہاں پر لوگوں نے ہمیں ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی ہماری عبادت کو ڈسٹرپ کرنے کوشش کی لیکن میں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے جواب دیا اور مجھے بحال کیا اور خدا نے ان کو پیچھے ہٹا دیا اور جتنوں نے مجھے آج تک منسٹری میں ہارڈ ٹائم دیا یا کسی طرح خدا نے ان کو جواب دیا تو جب میں نے یہ تیسٹیمنٹ سنائی تو اس نے ایک گورہ تھا نورمین نامی اس نے کہا ایک ونٹ وہ بھی خدا کا خادم تھا نوجوانوں کی ٹیم کے ساتھ وہ خدمت کرتا تھا مل کر اس نے کہا میں کچھ کیا نہ چاہتا ہوں ہم نے کہا جی بتائیں اس نے پھر یہ والا باب نکالا اور اس نے یہی بات پڑھنا شروع کی اور اس نے کہا کیوں کہ پاسٹر جسٹن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں اس طرح سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے نہ حکومت کی نہ کسی اور کی اور کسی طرح سے ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس لئے یہ لوگ صرف اور صرف خدا سے خدا ونجیسون سے دعا کرتے ہیں تو اس نے یہ حوالہ نکالا اور یہ بات پڑھی اور اس نے کہا یہ والا حوالہ اس نے خاص طور پر پڑھنا اس نے کہا اب اے خدا ونجیسون ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دریجی سے سناتے رہیں اس نے کہا جسٹن نے یہی کچھ کیا ہے پاسٹر جسٹن نے یہی کچھ کیا ہے کہ خدا سے منت کی کہ خدا ونجیسون دیکھ وہ لوگ ہمیں ڈسٹرپ کرنے آئے ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ عمال کی کتاب ابھی تک چل رہی ہے عمال کی کتاب بلہ سیشن جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے میرے عزیز دوستو پیارے بہنوں اور بھائیو خدا ونجیسون مسیح پاک خادم ہے اس نے کہا تیرے پاک خادم یسو مسیح کے نام سے موجزے نشان یہ خادم کیا ہوتا ہے آپ کو بسے پتا خادم اللہ اپنے سنا ہوگا نام خادم اللہ پتا کون ہے ہمارا خادم اللہ کون ہی آپ ہے پنجاب کا خادم اللہ شہباز شریف ہے نا خادم اللہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خادم کا جو لقب ہے اس کو پورا کرنے بہت مشکل ہے خادم وہ ہوتا ہے جو ہاتھ باندھ کر تیار رہتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لئے آپ کا کام کرنے کے لئے آپ کے آرڈر کو سننے کے لئے وہ کھڑا رہتا ہے تیار رہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں اور وہ آپ کا کام کر دیں یس مسی خادم ہے وہ سننے کے لئے تیار ہے وہ آپ کی آواز آپ کی بات آپ کی درخواست وہ سننے کے لئے تیار ہے تاکہ آپ کہیں اور وہ کر دیں اس نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہ ہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے خادم جو ہے ہم لوگوں میں نکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم خادم نہیں بننا چاہتے ہم کسی سے چھوٹا بننا ہی نہیں چاہتے آپ بن کے دیکھیں آپ کسی کی خدمت کر کے دیکھیں آپ کسی بھی شخص کی بہن کی بھائی کی خدمت کر کے دیکھیں آپ کسی بھی مشکل میں فسے وے انسان کی خدمت کر کے دیکھیں آپ کسی بھی طرح سے کسی کی نظر میں اس سے چھوٹے بن کے اس کی خدمت کر دیں آپ کو وہ چاہے کچھ دے یا نہ دے اسرائیل کا خدا آپ کو خوشی اور اتمنان سے پھر دے گا آمین وہ خوشی اور اتمنان جو دنیا نہیں دے سکتے کہ آج خوشی ڈھونڈتے پھڑتے ہیں خوشی ایسے نہیں ملتی خوشی پیسو سے نہیں ملتی خوشی اور اتمنان جو بزنس سے نہیں ملتا کاروبار سے نہیں ملتا ترقی سے نہیں ملتا کسی انسان سے نہیں ملتا کسی مذہب سے نہیں ملتا کسی کی خدمت کرنے سے یسو مسی کے نام سے اس لیے کیونکہ ہم یسو مسی کے ہیں جب آپ یسو مسی کے بتائے وقت مدر ٹریزا جو تھی ایک پر امن اور پر سکون خاتون تھی اس کی تعلیمات کو سنا ہوگا اس کی وجہ کیا تھی وہ خدمت کا جذبہ لے کر آئی تھی آج ہمارے پاس کوئی بیمار شخص ہو تو ہم اس سے اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں ڈاکٹری سول کے مطابق میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان سے بچنا چاہیے لیکن اگر آپ کا خدمت کا جذبہ ہے تو جمز آپ پر اٹیک نہیں کریں گے ہیلیلویا مدر ٹریزا کو آج تک ایک بھی کوڑی کا جو ہے وہ اس کی بیماری جو ٹرانسر روٹی کھلائی پانی پلایا دعائی دی سینکڑوں بیماروں کو ایڈز کے مریضوں کو اور بہت سی بیماریوں کے لوگوں کو اس نے ویشہ اپنی گول مٹھا کر پیار کیا کیونکہ اس کا اندر جذبہ محبت کا تھا اور خدا کا پاک اس کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ ہمارے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہے خدمت کا جذبہ نہیں ہے اس لئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمیں ہر طرح سے کمزوری کا سامنا ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو پترس نے جب لنگڑے شخص کو شفا دی عمال تیسرے باپ کے اندر لکھا ہے عمال تیسرا باپ اس کی بارمی تیری وینت میں لکھا ہے دیکھیں لکھا ہے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیو اس پر کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو گویا کہ ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پٹا کر دیا ہوتا کیا ہے کئی لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں مجرش ازاد کو ایک بھائی نے کہا آپ تو بڑے پاک لوگ ہیں میں نے کہا یار اگر ہم تمہیں اپنی کتابیں کھول کے دھائیں تو پھر تو تم ہمارے چرچ میں آنا چھوڑ دو گے ہم بھی ویسے ہی ہیں ہم بھی کمزور ہیں ہم بھی گناہوں میں سے نکل رہے ہیں گزر رہے ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم بڑے کامل ہو گئے ہیں کاملیت ہماری یہ سمسیح کے وسیلے سے وہ پترس کی طرح بھاگ بھاگ کیا لگے پترس خود دیکھنے لگے کہ یار پترس کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے پترس سمجھ گیا کہ یہاں پر میرا جلال ظاہر ہو لوگ مجھے جلال دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہوتا یہی نا لوگ کہتے ہیں جا کے یار گرجی آ کے گواہی دے نا میرا دسنا نانو کہ میں دعا کیتی سی اگر تو بھائی سو سال بھی دعا کرتا ہے اگر خدا ہی موجزہ نہ کرتا ہے کہ یہ میرے نام کو جلال دینے کوشش کر رہے ہیں اس نے کہا بھائیو اس پر کیوں تاجب کرتے ہو کہ گویا کہ میں نے اپنی قدرت یا اپنی دینداری یا اپنی نیکی یا اپنی پاکیشگی یا اپنے کسی کمال سے کچھ کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ کیسے ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو اس نے لکھا ابراہم اور عساق اور یقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا ہے اور یہ اس کا جلال ظاہر ہوا ہے جیسے تم نے پکڑوا دیا اور 35% نے چھوڑ دینے قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ تمہاری خاطر ایک خونی کو چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جائے میرے عزیزو ہم یسو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں ہم یسو مسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم یسو مسی کے بلیور ہوتے ہوئے ہم نے ابھی تک خدمت کا جذبہ اپنایا نہیں ہے میں آپ کو آج یہ ٹاسک دیتا ہوں آپ جائیں اور اس ہفتے میں دیکھیں کہ آپ کس کی خدمت کر سکتے ہیں کس کی خدمت کر سکتے ہیں آپ محلے میں دیکھیں عزیزوں میں دیکھیں اور خاص طور سے ان کی خدمت کریں جو آپ سے نراز ہیں ان سے معافی مانگ لے جاتا آپ یقین کریں جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو آپ کے اندر وہ کشی اور وہ اتمنان بھرا ہوں شاید آپ جاتے ہوئے تھوڑے شکوک کا شکوک و شباہت میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا خرے ہو میں انہوں قبول کرے کہ نہ کرے ہے نا آپ نہ کریں کچھ بھی سوچیں نہ کچھ آپ جائیں آپ پاک خادم یسو مسیح کے نام کو جلال دینے کے جارہے ہیں اگر یسو مسیح خادم بن گیا تو ہمیں خادم بننے میں کیا خرج ہیں اور جب آپ جائیں گے اور اتمنان اور تسلی کی بات اس کو کہیں گے اور معافی اس سے مانگ لیں گے اس کی خدمت کر لیں گے جب آپ واپس لوٹیں گے تو وہ خوشی اور اتمنان آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ بھائی جن چانے میں تو فرق تھا لیکن واپس آتے وقت میرا اور ہی کچھ حال تھا ہالیلویہ اور آپ خوشی اور شادوانی سے بھر جائیں گے آپ کی چہرے کی تازگیری بڑھ جائے گی آپ کے چہرے کا نور بھی بڑھ جائے گا ہالیلویہ دانیل نے کیا خوراک کھائی تھی دال روٹی ساتھ پار کھایا تھا ویجیٹیرین گزائیں اس نے کھائی تھی اور دوسروں نے گوش کھایا بیل زبا کے گوش کھایا اس کے ساتھ وائن پیروں نے لیکن وہ اور سوگ ہے کیونکہ ان کے اوپر خدا کا ہاتھ نہیں تھا دانیل پر خدا کا ہاتھ تھا میرے عزیزو جو پاک خادم یسو ہے آج ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں خدا بن یسو مسیجھو ہے خود خالق بن انسان آگیا خالق جو ہے وہ انسان بنا وہ نہ صرف انسان بنا بلکہ انسانوں کا بھی خادم بنا کتنا لیبل خدا بن یسو مسی کتنے گریڈ نیچے چلے گئے ہیں آج ہمارا کیا حال ہے کیا آپ خدمت کے لئے تیار ہیں یہی تک پہلے فائنل کر لیں نہیں تیارتے کارنو جاؤ نہیں تیارت تو فائدہ گئے کیا آپ خدمت کے لئے تیار ہیں کون کون تیار ہے خدمت کے لئے خادم بننے کے لئے کون کون تیار ہے خادم اعلیٰ نہیں بننا خادمِ آلہ نہ بنے آپ خادم آلہ کا مطلب ہے آلہ بہت اچھا بہت اچھا ہائی کلاس آپ خالی خادم بنجیں خادم عام خادم بنجیں عام خادم چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ یہ ایک کسی خدمت کر سکتے ہیں آپ کسی بڑھی ماں کو ریلوے لائن کراس کرا دیں تو آپ یہ سوچ کے کہ یار دو منٹ میں اپنے کام پر لیٹ چلا جاؤں گا لیکن آپ اس کی اس کو لائن کراس کرا دیں آپ کسی غریب کو اگر وہ بھوکا ساست کھلاتے جائیں ساست یہی بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر کیوں نہ ہوں کیونکہ میں یسو مسیقہ ہوں آپ بھی یسو مسیقہ پاس آجیں ان کو یہی بتانا ہے ان کو یہ نہیں کہنا ہے کہ ہوں تم میرے گنگاندار ہے اب میں تو یہ اتنی خدمت کی ہے تیری اب تو لوگوں کو بتاتا ہے رہا جا کر لکھا ہے پاک خادم یسو کے بارے میں یسایہ نبی کے سیفے میں بڑی پہلی ایک بات لکھئے دیکھیں یسایہ بیالیس میں باب اور اس کی پہلی پانچ یات اگر ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہے یسایہ بیالیس باب پہلی پانچ یات دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے اچھا جو جینون خادم بن جاتا خدا اس کو سنبھالتا ہے کیونکہ یسو مسیح جینون خادم بنا ہے یسو مسیح سے اس کا دل بھی خوش ہے آمین تو یسو مسیح کو خدا سنبھالتا ہے کہ نہیں سنبھالتا ہے اس نے کہا جب وہ ببتسمہ لیا خدا اس میں تو آسمان سوازی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں کیا ہم سے وہ خوش ہے مشکل ہے لیکن میں بتاتا ہوں خدمت کرنا شروع کرتا ہوں تو خوش ہو جائے گا اگر ہم سی او بنیں گے کسی سی او کہتے ہیں یہ کمپنیاں کوئی بڑا جو آپسکر ہوں اگر ہم سی او بننے کی کوشش کریں گے تو پھر خدا خوش نہیں ہم سی او بننا چاہتے ہیں سی ایم بننا چاہتے ہیں چیئر میں بلی گرام نے آج تک اپنے نام ساتھ کچھ بھی نہیں لگایا ریورنڈ نہیں لگایا اس نے آج تک ڈاکٹر نہیں لگایا اس نے آج تک اس نے چیئرمین اور فلانہ اس نے کچھ نہیں یار بس لکھو بلی گرام بلی گرام کچھ نہیں لکھا اس نے ساتھ اور جب وہ کوئی اس کو لکھ بھی دے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے ریورنڈ کیوں لکھتے ہو میں تو خادم ہوں ریورنڈ وہ ہے جس کی میں خدمت کرتا ہوں سنبھالتا ہوں میرا بردزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روز پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بزاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی آمین اور وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بطی کو نہ بجائے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے وہ ٹمٹماتی بطی کو نہ بجائے گا اور یہ مطی کنجیل میں بھی یہ ذکر ہے دیکھیں یہ بھی جا تھوڑا سا پڑھ لیں پھر اس میں ہم بات کریں گے مطی کنجیل کا بارمہ باپ لکھا ہے بارمہ باپ کی اٹھار میں ہے سولوی میں اور ان کو تاقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو عیسائی نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا جو میں نے پہلے حوالہ پڑھا ہے وہ عیسائیہ میں سے پڑھا ہے اب مطی کنجیل میں خداون جیس مسیح اپنے ہی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں یہاں پر اس حوالے کو لکھا ہے دیکھو میرا خادم دیکھو یہ میرا خادم ہے جس سے میں نے چنہ ہے میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر کموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بزاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کچھلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھوان اٹھتے ہوئے سن کو نہ بھجائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر کو میں امید رکھیں گی نہ وہ شور کرے گا ہم خادم بنتے ہیں ہم شور کرنے لے خادم بنتے ہیں ہم خادم بنتے ہیں ہم جھگڑا کرنے لے خادم بنتے ہیں ہم خادم بنتے ہیں ہم پارٹی باز خادم بن جاتے ہیں ہم خادم بنتے ہیں لیکھاؤ ٹیمٹماتی بٹی کو نہ بجائے گا ٹیمٹماتی بٹی آپ نے کسی نے دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بھی دیکھی ہوگی جن کے گھروں میں پہلے لائلٹین جلتی تھی جب بجلی نے ہوتی تھی جب ہمارے گھر میں جب بجلی نہیں تھی تو ہم لوگ لائلٹین اور لیمپ جلاتے تھے تو جب اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو آخری لمحوں پہ آتو بٹی ایسے سکن لگیتی اس کو کہتے ہیں ٹیمٹماتی بٹی آپ سمجھ میں آگئی آپ کو انڈ پہ جو آئی تھی ہے تو جو ٹیمٹماتی بٹی ہے اس کو بجائے گا اس کا مطلب ہے جو لوگ آلریڈی گناہ کی حالت میں موت کے سائے میں چل رہے ہیں وہ ان کو برباد نہیں کرے گا بلکہ اس کو بوسٹ اپ کرے گا اس کو گیس فراہم کرے گا تاکہ اس کی روشنی اور بڑھتی جائے حالہ اللہ یا جو پاک خادم ہے اس نے کہا میں اس لیے نہیں آیا میں الزام لگانے نہیں آیا جا بیٹی میں بھی تجھ پر الزام لگاتا ہم خادم بنتے ہیں ہم الزام لگاتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا چرواحہ میں ہوں اچھا چرواحہ اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اس نے ایسی خدمت کی ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی اور لکھاو ٹمٹماتی بٹی کو نہ بجائے گا وہ ماندہ نہ ہوگا وہ ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے اور جزیرے اور قومیں اس کے نام سے امید رکھیں گی قومیں آج انتظار کر رہی ہیں کہ خداونجیس مسیح جو پاک خادم ہے واپس آئے گا اور وہ عدالت کرے گا میرے پیارے عزیز دوستو بہنو اور بھائیو یہ بہت مشکل بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل بات ہے آج دنیا نے ایسا حصول بنا لیے میں جہاں پہ آفیس میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں لیبر تھا میں لیبر ڈیپارٹمنٹ سے اوپر آئے ہوں تو مجھے ہاتھ سے کام کرنے کے عادت ہے تو جب وہ لوگ کام کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں تو میرے ایک آفیسر نے کہا کہ آپ نے کام کرنا ہی نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں رام سے یہ انہوں نے کرنا ہے آج لوگوں نے ا خانون بنا دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ کی سیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ریکوائرمنٹ تو یسو مسیح کی بھی نہیں تھی وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ آسمان اور زمین کا مالک اس کی یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں تھی کہ اپنے شگردوں کے پیر گوتا آکے یہ اس کی ریکوائرمنٹ تو نہیں تھی کہ عام آدمیوں کو جن کو بچانے ہیں ان سے چپڑیں کھا لیتا اس کے موپر تماشے مار رہے ہیں لوگ یہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی لیکن اس نے ایسا ہونے دیا اس نے ایسا ہونے دیا اس نے کر کے بتایا اور وہ حلیم بنا اور وہ مجھے کام اس لئے نہیں کر جاتے کیونکہ میری جاپ کے خلاف ہے وہ بات کہتا ہے نہیں آپ نہ کریں کام میں نے سکتا ہوں کہ میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں میں جلدی کر دوں گا میرا بوس کہتا ہے آپ نے نہیں کرنا آپ بیٹھے ہیں میں اس لئے اٹھ جاتا ہوں کہ میرا وزن بہت بڑھ جئے گا بیٹھے بیٹھے بڑھ رہا ہے تو میں تو اس لئے اٹھ جاتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے نہیں تم بیٹھ جاؤ میرے عزیزو لیکن خداون یسو مسیح کا کمال ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے محبور جتنے بھی جتنے بھی لیڈر ہیں میں نے فیس بک پہ دیکھا ایسے سے پیر بیٹھے میں ان کے لوگ پاؤں چوم رہے آکے وہ ایسے کر کے پاؤں رکھ کے ایسے پکڑتے ہیں ان کے پاؤں پہ عورتیں اور بچے ان کے کس کرتے ہیں ان کے پاؤں پہ کس کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ہر شخص جو ہے آج عالی بننا چاہتا ہے اوپر جانا چاہتا ہے لیکن ہم یسو مسیح کے بلیور ہیں اور یسو مسیح نے کیا کیا ہے وہ کیا بن گیا کیا بن گیا تو کیا بننا چاہتے ہیں کون کون بننا چاہتا ہے خادم خادم کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنا کلام سنانا شروع کر دو گئے خادم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں رہستیں اتخدمت کر دیں آپ کے اندر خادم والی روح جب آ جائے گی تو پھر آپ سب کی باتیں بھی برداشت کریں گے خادم والی روح آئے گی تو آپ نے بہن سے کہیں گے پہنڈ توں بہجا میں تیرے پانڈے تو ہو دیں گے خادم والی روح آئے گی تو یہ نہیں ابھی ہمارے اندر خادم والی روح کہتے ہیں اللہ میں سوہر دی کام کار تھاگ گئی ہیں میں تھاگ گیا ہوں میرا یہتنا کام ہو گیا ہے لیکن جس کے اندر خادم کی ایک گھر میں ہم گئے وہ ٹونی بھائی جو ہے ہمارے ٹونی بھائی کا جو چھوٹا بھائی ہے ان کا نام ہے انڈی بھائی انڈی جو ہے وہ سب کو بڑا یاد ہے تو وہ کہتے ہیں جی انڈی کہتا ہے میں نے نام ہی بدل لینا ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہا نام اس لیے بدل لینا ہے بھائی جی وہ کوئی کام ہوتا مجھے آواز دے انڈی ٹیماتر لیا اچھا جی انڈی گوٹس لیا اچھا جی انڈی یار یہ کام کر دے اچھا جی وہ کہہ رہا جی صبح شام تک انڈی انڈی ہوئی تھا کہہ رہا میں نے اپنے نام ایسا رکھ لینا ہے جو ان کو یاد نہ رہے کہہ رہا مسکل سے نام رکھنا ہے اگر کوئی اگر کوئی خادم کی روح خیار کرتا ہے انڈی کو خدا برکت دے اگر انڈی یہ کام کر رہا ہے وہ خدا سے برکت پائے گا اس کو میسیج دے دینا جا کے یہ فیس بک پر سو کہہ رہا ہے سن لے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے یہ جان کر کہ یار میں مسیح کا ہوں ہے تو بڑا مسکل ویسے جس ٹم بھی ان کا دل کرتا آواز دے انڈی بھائی یہ کر دو لیکن جب وہ کرتا رہے گا خدمت کا جذبہ لے کر آپ کو میں آج خدمت کا جذبہ آپ کے اندر اُبھارنا چاہتا ہوں یہ سمسی نے کیسی خدمت کی ہے خدا اسمان اور زمین کا مالک وہ زمین پر آیا وہ ساری کائنات کا مالک وہ زمین پر آیا اور وہ آپ کے پاؤند ہوتا ہے اپنے شگردوں کے پاؤند ہوتا ہے اور وہ ہر وقت مستعد ہے ہر وقت تیار ہے around the clock جب بھی آپ اس کو پکاریں وہ جواب دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں وہ ایسا خادم ہے کہ نہ صرف وہ آپ کی خدمت کرتا ہے وہ آپ کے لئے شفایت بھی کرتا ہے حالیلویہ لکھا ہے عیسیٰی 49 میں باب میں لکھا ہے پانچمیں سے ساتمیں میں کیونکہ میں خداون کی نظر میں جلیل القدر ہوں یہ اس کو پتا ہے کہ میری کیا ویلیو ہے میں کون ہوں کیونکہ میں خداون کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توا نائی ہے اس لئے وہ جس نے مجھے رحمی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یکوب کو اس کے پاس واپس لاؤں خداون یسو مسیح اس لئے اس نے کہا میں اسرائیل کی گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے علاوہ کہیں نہیں بھیجا گیا آمین پہلی بات تو یہ لکھا کہ وہ اس لئے مجھے خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ میں یکوب کو اس کے پاس لے کراؤں یکوب کا جو گھرانہ ہے وہ اپنے گھر سے دور چلا گیا وہ اپنے خدا سے دور ہو گیا وہ بھیڑیں جو تھیں اپنے طویلے کو چھوڑ کر اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر اور جگہ پر چلی گئیں لیکن یہ خادم آیا تاکہ ان بھیڑوں کو واپس لے کر آئے اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیع لے کر بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا لکھا اس کا خادم ہو کر اور یکوب کو اس کے پاس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں ہاں خداوند فرماتا ہے یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یکوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لئے میرا خادم ہو خدا فرماتا ہے کہ یہ تو بڑی ہلکی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی کہ تو اسرائیل کی قوم کو واپس لے آئے بلکہ نہ صرف تو اسرائیل کی قوم کو واپس لے آئے بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لئے نور بناؤں گا بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لئے قوموں کے لئے نور بناؤں گا ہیلیلویہ اور جیسے نے کہا میں دنیا کا نور ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا اور یہ جو حوالہ ہے ہمارا یہ نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے کس لئے بناؤں گا کہ میری نجات جو ہے نجات کا پیغام ہے پوری زمین تک پہنچے اسرائیل کے گھرانے تک کا ذکر ہے لیکن سات히 ساتھ اس نے کہا میں تجھ کو نا سر چھوٹی سی بات ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کو ایک بچالے اسرائیل کے گھرانے کو واپس لے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اِس کے ساتھ جو بڑی اور خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تُو پوری قوم اقل ساری دنیا قوم اقل یہ تجھ کو میں نے نور مقرر کیا ساری دنیا میں پاکستان بھی ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے آپ کے لئے بھی نور بند کر آیا اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا میرے عزیزو اس پاک خادم نے ایسی خدمت کی کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا آپ کو پتہ جو خدمت کرنے ہیں لوگ تھک جاتے ہیں تھک بھی جاتے ہیں لیکن یسو بنا لکھا وہ تھکے گا نہیں میں عام انسان کی بات کر رہا اگر یسو تھک گیا پھر تو کام ختم ہو گیا یسو تھکتا نہیں وہ لکھا وہ ماندہ نہ ہو گا ابھی ہم نے پڑا والے جو عام خدمت کرنے شخص ہوتا وہ تھک جاتا ہے اگر اس کا مالک اس کو کام کرتا ہے یہ کام کر وہ کام کر جیسے میں اپنے آفیس میں بتا رہا ہوں ابھی جو فرائیڈے کے روز ہمارا سارے سٹاف کبھ نے باہر بھیجا ایک آدمی نے انہوں نے میرے پر چھوڑا صرف ایک تو اس نے بہت کام کیا جب وہ میرے پر جتنی درخواست ہیں میں اس کو بیٹھتا جاؤ بھئی ایک آچھا کبھی اوپر جائے کبھی نیچے کبھی ادھر جائے کبھی وہ جب ساڑھے تین چار بھی اگر ٹا ہے میں وہ جارہ سے بیٹھ گا اس نے کہا جی بس کرو میں تھک گیا ہوں تھک جاتے نا لیکن اس نے خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نے کام کیا اچھا خادم وہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا جاتا ہے حامل لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ خدمت کرتے ہیں آپ نے کہا ایٹے اٹھانے والے شام تک ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی اپسٹ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ نہاں دھو کر پھر سے اچھے کپڑے نہ پہنے کسی بھی فیڈ میں آپ دیکھیں جو میکینکہ کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر کال ہو جاتے ہیں ان کے جسم پہ بھی سب گریس لگ جاتی ہے اور اس خادم کا بھی آپ دیکھیں اس خادم نے ایسی خدمت کی کہ اس کا اپنا چہرہ بگڑ گیا بگڑ گیا تھا نا دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا وہ آلہ و برتر اور نہایت بلند ہوگا جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا ہر ایک بشر سے زیادہ بگڑ گیا اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا دیکھیں چہرہ بگڑ گیا اس کے چہرے کی خوبصورتی چلی گی اس کے چہرے پر خون ہے تماشوں کے نشان ہے اس کے سر پر کانٹوں کے تاج کی ویسے خون جم گیا وہ پچھانے نہیں جاتا تھا خوبصورتی ختم ہوگی بدصورتی ہوگی اس کی چہرے کی بدصورت چہرہ ہوگی اس کا بلکل لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا الٹر ریفلیکشن کیا آ رہا ہے ہمارے طرف اس کا چہرہ بگڑ گیا اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہمارا چہرہ خوبصورت سے خوبصورت ہو گیا کیونکہ ہمارے چہرے پر جو لانت تھی جو تاریکی تھی جو گناہ کی گندگی تھی جو گناہ کا بوچ تھا اور ہم خدا کے نزدیک قرائیت ہمیشتے اس پاک آدم کے لہو کے وسیلے سے ہم پاک ہو گئے اور خوبصورت بن گئے حالیلویہ اور اسمانی مقاموں میں جانے کا حق ہمیں حاصل ہو گیا اس کے خدمت کے وسیلے سے میرے پیارے دوستو عزیزو اور لکھا ہے دیکھیں اسی طرح بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور باچھا اس کے سامنے خاموش ہوں گے کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے میرے عزیز دوستو اس پاک آدم نے بہت دکھ سہا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بہت دکھ دیا وہ جو دکھ سہا ہو میرے گناہوں کو ایسے سہا میری کمزوریاں میری خطائیں برابر میرے سامنے مجھے پتا ہے لیکن مجھے یہی پتا ہے کہ ان کمزوریوں ان خطاؤں کو یسو مسیح نے اپنے خون سے دھو گیا ہے یسو مسیح کے خون میں اتنی پاور ہے کہ جیسے مرضی آپ کے گناہوں وہ اس کو جب ٹچ کرتا ہے وہ خون کا کترہ ٹچ کرتا ہے وہ پاکیزگی میں بدل جاتا ہے حالیلویہ اور وہ خدا کے نزدیک ہم چیتنے بھی قرحیت امیز ہوں ہم خدا کے نزدیک قابل قبول بن جاتے ہیں میرے عزیزو خدا مجھے مسیح کی دکھوں کی تفصیل آپ جانتے ہیں ساید تریپن باپ میں لکھا ہے کہ اس کے حسن و جمال جاتا رہا ہے وہ آدموں میں حقیر مردود غموں کا آشنا اور اس کے کمر پر پوڑے مارے گئے اس کو کانٹوں کا تاج پہنائے گیا لیکن وہ چلتا گیا وہ خدمت کا کام لے کر چلتا گیا اس کو انسلٹ کی گئی اس کے مو پر تھوکا گیا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور اس کے ہاتھوں پوڑ میں کیل ٹھونک دیئے اور اس کو کہا تجھ میں بدرو ہے جب وہ خدا کی کام کرتا ہے جب وہ خدمت کرتا ہے جب لوگوں کو شفاہ دیتا ہے جب لوگوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں تجھ میں بدرو ہے تو خدا کی ثبت کو نہیں مانتا تو ثبت کا دن موجزے کرتا ہے اور تو یہ کرتا ہے اور تو وہ کرتا ہے اور تو غلط علیم دیتا ہے اور تو مسیح نہیں ہے تو جھوٹا مسیح ہے ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ پاک خادم جو ہے لکھا وہ کسی کے اگر اپنا مو بھی نہیں کھوڑتا جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بیز بان ہوتی اسی طرح اس نے اپنا مو نہ کھولا اور لکھا ہے سایہ ترپن باپی گیرمیٹ میں لکھا ہے اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اور اپنے ہی عرفان سے میرا خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا یہ ہے خوشتبری میرے عزیزوں یہ ہے خوشی کی خبر اس پاک خادم نے نہ صرف ہمیں جینے کا راستہ بتایا نہ صرف اس نے ہمیں تعلیم دی نہ صرف اس نے ہمیں محبت کا پیغام دیا نہ صرف اس نے رحم کا پیغام دیا نہ صرف اس نے معافی کا پیغام دیا بلکہ اس نے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا کر ہمیں پاک اور صاف کر دیا اور اب ہم خدا کے نزدیک پاکیزہ انسان بن گئے ہمارے اوپر جو موت کا الزام تھا وہ جاتا رہا اور ہمیں نیا جیون مل گیا لکھا میرا خادم دکھ اٹھا کر بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا اب میں یہ سمسی کے لہو کے وسیلے سے راست باز ہوں میں اپنی پاکیزگی اور اپنی کردار کی وجہ سے نہیں میں یہ سمسی کے خون بہانے کے وسیلے سے راست باز ہو گیا ہوں یہ سمسی پاک خادم خدمت کا جذبہ لے کر آیا یہ سمسی پاک خادم کے بارے میں آپ جتنے بھی موجز ہوتے ہیں ہمیں اس کے نام کو جلال دیں چاہیے پترس نے کہا یہ پاک خادم یسو کی بدولت ہوا ہے میری قدرت سے نہیں ہوا ہے جتنے بھی آپ اگر کوئی اچھے کام کر لیتے ہیں تو آپ کہیں یہ پاک خادم یسو کی بدولت ہوا ہے میرے اندر تو اچھا کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے میرے اندر تو گناہ کی بیس ہے میرے اندر جو سوچ ہے میری جو بیس ہے وہ گندگی ہے میرے اندر گناہ کی جو تلچٹ ہے وہ تہنشی ہیں لیکن خداوند یسو مسیح لکھا ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو گگ مگانے کے جان کو تلچٹ سمیت ہی پی گیا پی گیا کا مطلب اس نے ہمارے گناہوں کو لیا اور سارے پیالے کو اس نے پیلا اس نے کہا باپ اگر یہ میرے پیئے بغیر نہیں ٹل سکتا تو میرے نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو آؤ میرے عزیزو آج میں آپ کو یہ تھوٹ دے کر بھیج رہا ہوں کہ آپ اس پاک خادم یسو کے نام کے جلال کے لئے کام کریں اپنے اندر خدمت کا جذبہ اپنائیں اپنے اندر بڑا پن محسوس نہ کریں جو لکھا دل کا حلیم اور فروتن ہے میں اسی پر نگاہ کروں گا جو میرے کلام سے کامپ جاتا ہے حلیلویہ فروتن کا مطلب ہے جھوکا ہوا انسان آپ اپنے آپ میں چھوٹے بن جائیں لکھا جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ اسمان کی باشے میں بڑا کیا جائے گا حلیلویہ اس نے کہا یونہ بکتی سنو دنہ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے نا تو اگر یونہ بکتی سنو دنہ سے بڑا کوئی تو پھر یسو مسیح تو اس سے بھی چھوٹا ہوا نہیں اس نے کہا جو اسمان کی باشے میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے تو اسمان کی باشے میں سب سے چھوٹا میرا کل میں سمجھتا ہوں کہ یسو مسیح کون بنا ہے یسو مسیح بنا ہے اس نے یہ بتایا ہے کیونکہ یسو مسیح خود خدا ہے آؤ اس پاک خادم یسو کی اس تعلیمات کو اپنے اندر لیں اور جس طرح سے پاک خادم شور نہیں کرتا رحم کرتا ہے پیار کرتا ہے معاف کرتا ہے الزام نہیں لگاتا ترس کھاتا ہے اور پھر آخر میں وہ اپنا خون دے کر ساری قوم کو بچا لیتا ہے آؤ ہم اس کی طرح اپنی جان جو ہے اس کے لئے وقف کر دیں اپنی زندگی اس کے لئے وقف کر دیں اس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں اور اس کے نام کو جلال دیں تاکہ دنیا جانے کہ یہ پاک خادم یسو کی قوم ہے خدا ہمد آپ کو بلکہ دے حامل